گوڈ مورننگ دوستوں کیسے ہو آپ سبھی لوگ تو دوستوں ایک بار پھر سے میں آپ سبھی لوگوں کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر سواگت کرتا ہوں تو دوستوں ابھی بجے ہیں صبح کے پانچ اور میں پہنچا ہوا ہوں استیار دیری فارم پر تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو پورا صبح سے لے کر شام تک کے روٹین اس دیری فارم کا دکھانے والا ہوں کیسے فیڈنگ ہوتی ہے اور کس ٹائم ملکنگ ہوتی ہے پورا سبھی کچھ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا تو دوستوں بنے رہیے گا ویڈیو میں آج کی ویڈیو ہمارے چینل کی اب تک کی سب سے الگ اور سب سے بڑیہ ویڈیو میں کہوں گا ہونے والی ہے اور شاید یوٹیوب پر بھی اس طرح کی کوئی ویڈیو ہو جس میں ایک دیری فارم کا صبح سے لے کر شام تک کی روٹین دکھایا گیا ہو تو ایک ایک چیز تو ویڈیو میں بنے رہیے گا کافی مزہ بھی آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں آئے گا تو ابھی دیکھ سکتے ہیں صبح کا بالکل نظارہ پانچ بجے کا یہ دیکھیں ادھر دیکھ سکتے ہیں پیچھے بھی بھینسے بندی ہوئیں گے جیسے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا ویڈیو میں کی رات کے ٹائم بھینسے جب فیڈنگ ہو جاتی ہے یہاں سے یہ دیکھیں تو باہر کی اور یہ دیکھیں ادھر باندھی آتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کچھ میں سے آرام بھی کر رہی ہیں ابھی یہ دیکھیں ادھر ان کے سائیڈ میں دیکھیں کاف بندے ہوئے ہیں سب تو ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پر کام شروع ہونے والا ہے تو پوری اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو ویڈیو میں ملتی رہے گی یہ دیکھیں یہاں تو یہ سب بھی بھینسے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب بھی ابھی باہر ہی تھیں تھوڑی دیر پہلے ہی انہیں اندر کیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ جو جگہ ہیں یہاں دیکھیں یہ دیکھیں اندر سب ہی گئے ہیں تو بھائیوں ابھی پانچ دس ہو گیا ہے اور ایک بھائیے دیکھ سکتے ہیں اٹھ گئے ہیں اور کام یہاں پر شروع ہو گیا ہے بھینسے باننا شروع ہو گئیں اندر پہ یہ دیکھیں ابھی دیکھ سکتے ہیں پوری خالی پڑی ہیں سب ہی بھینسے ابھی آ جائیں گی یہاں پر تو پانچ دس سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کام شروع ہو جاتا ہے لگ بھگ تو شام کو جب ملکنگ ہو جاتی ہے اور بہنسے کھا لیتی ہیں اس کے بعد ہی صبح کے لیے یہ دیکھیں شام کو یہ یہاں پر ڈال دیا جاتا ہے چارہ جیسے صبح اٹھیں بس لوگ اور سیدھے بہنسے بننے اور اس کے بعد ملکنگ شروع ہو جائے گی ادھر سے دیکھ سکتے ہیں ایک ایک بھینس لائی جا رہی ہے تو بھنیوں پورا آج بنے رہے ہیں ویڈیو میں پورا دن آپ لوگوں کو دکھائیں گے یہاں پر کیسے کیا کام ہوتا ہے سبھی کچھ تو بھائیوں ادھر بھی دیکھیں بہنسے آنے لگ رہی ہے اس طرف بھی ایک اور یہ بھائی اوڑ گئے ہیں ادھر یہ دیکھیں سب بڑی اکھانے پینے لگ گئیں سب ادھر یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی کچھ بہنسے بننی ہوئی تھی یہ دیکھیں اور ادھر کی بھی بھینسیں آنے لگ رہی ہیں یہ دیکھیں رات میں سب ہی ایسے ہی باہر باندھی جاتی ہیں یہ دیکھیں پورا لائن سے وہاں تک بھینس بن دی ہوئی ہیں ادھر یہ دیکھیں گائے سب کھلی ہوں گے اس میں یہ دیکھیں ادھر 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 یہ دیکھیں گائے بھی آنے لگ رہی ہیں آپ سب پوری رات اس میں بڑی اکھولا چھوڑ دیا جاتا ہے اس میں ڈیلا ادھر یہ دیکھیں کافی بڑی آپ جنرسی میں تو گائیوں کے لیے دیکھیں کافی بڑی آپ کھلے کے لیے بنایا ہے بس فیڈگ کے لیے باندھا جاتا ہے ان کو اور دن میں اور رات میں پورا یہاں پر کھلا آرام سے رہتی ہیں تو رو صبح سے ہی نیلاتے ہو چھے بجے پہلے نیلانا ایک بار چھے بجے تین ٹائم ناستی تین ٹائم صبح ناگی وہ چھے بجے پھر وہی گیارہ بارہ بجے پھر وہی چار بجے شام کے ٹائم گرمیوں میں تین ٹائم نہلانے کے بعد دودھ نکالنا سر ہاں تو صبح پانچ بجے سے کام شروع ہو جاتا ہے پانچ بجے ہاں چار بجے سب کام چالو ہو جاتا ہے چار بجے سے شروع ہونے لگتا ہے تو نام کیا ہے آپ کا محمد مبیر کتے دن سے یہاں پہ ہو یہاں کا ہوگے پندرہ سال پندرہ سال یہاں پہ ہو یہاں پہ ہو بڑیت سویدھا ہے یہاں بہت بڑیت تو کیسے کیا کام لہتا ہے آپ کا جیسے میرا کام ہے بھائی لگانا چارہ کھلانا کتنی بھینس کا کام لہتا ہے آپ کے پاس میرا پاس پندرہ بھینس پندرہ بھینس آپ کے پاس سب کو ایسے ہی کام ملا ہوگا ہاں کوئی چودہ کوئی پندرہ ہاں 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 ہم سب بڑی بڑی بہیں ساپی پاس ہاں ہاں ہمارے پاس سب بڑی بہیں ہاں ہاںGER ہاں 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 ہوا ہاں ہاں موسیقی موسیقی بھائیو یہ دیکھیں ابھی کھبا کھبا یہاں پر بھونسے کی گاڑی بھی آئی ہے موسیقی 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 تو درستوں یہ دیکھیں ایک بار پھر سے سبھی بہنسوں کے نان میں بھونسا ڈالا جا رہا ہے اور ابھی سات بج گیاں اور یہ دیکھ سکتے ہیں سبھی بہنسیں شیڈ میں جا چکی ہیں اور ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں سبھی بہنسیں شیڈ میں جا چکی ہیں اور ملکن بھی ابھی شروع ہو گئی ہے ملکن لگ بھگ ساڑھے چھے بجے شروع ہو گئی تھی بہنسوں کی موسیقی تو دوستوں یہ دیکھیں ابھی لگ وقت سات وجن ہیں اور یہاں پر سات سفائی یہ دیکھیں چل رہی ہیں موسیق ہے تو چچا نمسکار نمسکار کیا حال ہے بس ٹھیک حال ہے اپنے حال سلائیے آپ کافی دن بعد آج ملاقات ہوئی ہاں کافی دن لوگ بعد آپ آئے ہیں آج سبح سبح کا پورا ہم نے کہا دیکھا ہے کس کو رہے ہیں بہت اچھا کیا آنے کے بہت 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 سکریہ ہم کو تو نہیں لگتا اس طرح کیا تو بڑی دیری میں کس طرح کام ہوتا ہے لوگوں کو بھی دکھائیں آرے بھائی دیری کام تو محنت تو ہی ہے کافی محنت کا کام ہے کافی محنت کام ہے دیری میں میں سمالنا آسان کام نہیں ہے سب کے بس کی بات نہیں ہے پہلے تو فر بھی لوگ کر لیتے تھے لیکن اب آپ کرنے میں آدمی نہیں ملتے آدمی کی دکھتے ہیں آدمی کی دکھتے ہیں سب سے زیادہ دکھت آدمی ہوگے سے اور کوئی لکھتے نہیں تو ابھی کتنے لوگ ہیں اپنے آکام ہیں ہے کریب پندرہ لوگ پندرہ لوگ پندرہ لوگ ت plotting تو سبہ لگ بھیک پانچ بجے سے شروع ہو جاتا ہے سبے پانچ بجے پانچ بجے سے پانچ بجے سے شروع Whoo have we بھجی علمarat کی بات کام شروع ہو جاتا ہے arse تو چچا یہ جو ان کو دیا جاتا ہے دھانے میں اس میں کیاکے всё پڑی اس میں م�تر کی بہت مٹر اور چھوڑ بخص شکر چھونی 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 چھنےerten آلیں چھونی خوش کر 왜� tuh پورا پورا یہیں بوری کار دی جاتی ہے ایک ہی ساتھ میں ایک ہی ساتھ کھلنے کے بعد ڈھالا کر کے ہر نانوے بھائیت کے الگ الگ ڈالا جاتا ہے یہ پورا یہاں سٹاک لگا ہوگا ہے تو یہ کیا ریٹ آ جاتا ہے یہ جو یہ ہو گیا ہے چھلکا مطر والا مطر والا چھلکا کری با رہا ہے دو ہزار میں دو ہزار میں چھلکا 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 کم زیادہ لگا ہے کم زیادہ روزی ڈینٹا بڑھتا ہے اور یہ چونی اک چھلکچونی کسی مل جاتی ہے رہرچونی بھی دویزار بائیس سو اکیس سو گھٹتی بڑھتی رہتی کمی دو ہزار ماہ گئی ہمارا پورا تھوک آتا ایک ساتھ پورا ایک ساتھ مہتا ہے جی تو اس کو بالٹیوں میں بھر کے برد بالٹیوں بھر کے ہر آدھی دو دو تین تین نانم ڈالتا ہے بالٹی لے جاتا ہے بالٹی چار نانم ڈالی جاتی یہ ایک بالٹی چار نانم ڈالی جاتی ہے کتنا آجاتا ایک میں اس میں قریب بارہ آرہ کلو آتا ہے بارہ کلو بس یہ اسی طرح پورا بھر کے اسی طریقے بھر کے چار نانم ڈالا جاتا ہے تو سب یہ دودھ کہاں پہ جاتا ہے دودھ سب دکان جاتا ہے دکانوں پر دودھ دہی پانیر کے لیے جاتا ہے مٹھائی کی دکانوں کے ہی مہا سب جیسے نائیں دہی پانیر بننے کی لیے اچھا دہی پانیر والے دکان پہ دے ری ہو گئی جو ہاں دے ری بھی جاتا ہے تو دونوں ٹائم وہی پر دونوں ٹائم وہی جاتا ہے لکشمی ڈیری لکشمی ڈیری لکشمی ڈیری تو ایسے پورا ڈال دیتے ہیں اسی طرح پورا اسی طریقے جاتا تو ابھی کھا لے گی اس کے بعد واپس نیچے بن جائے گی اس کے بعد نہیں لائی جائیں گے کھانا ایک بعد تیچھے سے بن جاتی ہے تو سبھی صحت میں بڑھی آئے ہیں ایک دم ہاں باس ہے اللہ سب ٹھیک ہے کوئی شریع سے ٹوٹی نہیں لگ رہی ہے کوئی نہیں ٹھوٹی باس ہے اللہ سب چاہیے کافی بڑھی آئے ہیں کھلائی پلائی میں کوئی کمی نہیں کرتے ہیں کوئی کمی نہیں بچے یا نہ بچے کچھ کھلاتے رہو یہ دیکھیں اور سبھی سنگھ میں بھی لگ بگ سب بڑھی ہی لاتے ہیں مرہ ہریانہ اور مکسر کی پنجاز ساری نفلدار ہیں اس میں کوئی ایدھر یہ ساف سفائی ایدھر سفائی رات میں دربان دی جاتی ایدھر رات میں رکھنی جاتی رات میں یہاں پر باگ ساف سفائی بڑھیا رکھتے ہیں پوری سفائی تو جروری ہے سفائی ساف سفائی کے بینے تو سفائی 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 ہے ہرا چارا بھی ہو جاتا ہے ہرا چارا بھی آتا ہے چھری آتی پیڈنگ phase 1 ملکنگ کی سب ہو چکی ہے اور یہ سب یہاں پر یہ دیکھیں نیچے سب باندھ دی جائیں گے ادھر سائیڈ میں اس طرح کچھ تو کافی لوگ دوستوں پیشلی ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ یہ بہت ٹائٹ ان کو باندھا جاتا ہے تو یہ صرف فیڈنگ کے ٹائم ہی باندھا جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے نان میں آتا ہے اور اس کے بعد اس طرح سے نیچے ان کو باندھ دیا جاتا ہے دن کے ٹائم اور رات میں ادھر باہر کی اور یہ دیکھیں یہ کیا بھی شام کے لئے ہیں یہ شام ابھی اسے ڈال دیتے ہو تو یہ دیکھیں دوسروں جو شام کے لئے ابھی اسے ڈالے دے رہے ہیں سب کچھ تو دوستوں ابھی دیکھیں لگ بگ نو بچ گئے ہیں اور سب ہی بینسے یہاں پر کھا پی کے سب ادھر باندھ دی گئے ہیں یہ دیکھیں نیچے کیوں ادھر وہ دیکھیں پیچھے بھی بندھی ہوئی ہیں سب بڑیا کچھ آرام کر رہے ہیں یہ بیٹھ گئے ہیں وہ دیکھیں اب پورا دن بڑیا ایسی نیچے بندھی رہیں گی یہ اسی طرح ہے اور شام کا لگ بگ تین بجے سے شروع ہوتا روٹین تو آگے بھی وہ دکھائیں گے بھی ہم آپ لوگوں کو ادھر بھی یہ دیکھیں سب ہی بینسے نیچے کی اور ادھر باندھی ہیں پیچھے ادھر بھی وہ دیکھیں سب بینسے ابھی ساف سفائی چلی رہی ہے یہاں پر اور ادھر ناندھوں میں دیکھیں مون صاحب ڈال دیا گیا ہے شام کے لئے یہ دیکھیں پیچھے سے ادھر کی یہ دیکھیں ساف سفائی ہو چکی ہے پوری ادھر کی ہے تو دوستو ابھی لگ وقت سارے چھے بجے بھنسا آیا تھا اور سارے نو بج رہے ہیں ابھی دیکھیں اتنا گرائیا انہوں نے اور ادھر یہ دیکھیں مرگیاں سب یہ دن کے ٹائم کھلا گھومہ کرتی ہیں پورے ڈیری میں جتنے چیچڑ وغیرہ ہوتے ہیں سب صاف کر دیتی ہیں تو دوستوں ادھر ابھی دیکھیں یہ گائیوں کا دودھ نکال کے اور ان کا بھی چارہ پانی ہو کے واپس اسی میں کھلا چھوڑ دیا گیا پورا دن یہ پھر اسی میں بڑیا آرام سے کھلا ہی رہیں گی اور دوستوں اگر آپ لوگ کو باخلی بھینس بھی لینی ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کافی بھینسیں ہیں تو سمیہ سمیہ پر باخلی بھینسیں بھی مل جاتی ہیں سوڈیو کی ڈسکرپشن میں میں یہاں کی جو اونر ہیں ان کا نمبر دے رہا ہوں دوستوں اگر آپ لوگ کو باخلی بھینسیں لینی ہے تو آپ لوگ یہاں پر آ کر دیکھ کر لے کے جا سکتے ہیں دوستوں اس ڈیری کا ایک بار میں آپ لوگ کو ایڈلیس میں بتا دوں یہ ڈیری ہے جانکیپورم میں لکناؤ میں اے پی جی عبدالکلام انسٹیٹیوٹ ہے اسی کے پاس میں تو دوستوں ابھی لگ وقت دس بج رہے ہیں اور یہ دیکھیں سب ہی بہن سے بڑھیا ایدھا بیٹھ گئیں گے یہ دیکھیں اور ایدھر جو بچی ہوئی ساف سفائی ہے وہ ہو رہی ہے ایدھر بھی دیکھ سکتے ہیں بہن سے یہ دیکھیں ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں پیچھے سب اب پورا دینی ہے ایسے ہی آرام کریں گی یہ بند ہی رہیں گی تو پہر تک اب جو جیسا یہاں پر آپ دیکھنے اسی طرح رہے گا جو ساف سفائی ہے وہ ہوگی بچی ہوئی تو اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے ایونگ کا روٹن جو کی دو بجے سے شروع ہوگا تو ٹھیک ہے دوستوں بتائیے گا آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور ویڈیو کو شیئر کریے گا تو دوستوں کمنٹ میں جرور بتائیے گا آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی تو دوستوں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہم آگے بھی اس طرح کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں گے تو جلد ملیں گے ہم اس ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں تو دوستویں یہ دیکھیں ابھی گیارہ بجن ہے اور سب ہی بہنسے یہ دیکھ سکتے ہیں ایدھر بھی سب ہی بیٹھ گئی ہیں ابھی یہ دیکھیں اور ایک بار پھر سے یہاں پر بہنسوں کو نہلایا جا رہا ہے یہ دیکھیں پورا سب ہی بڑی آرام سے بیٹھے ہوئی ہیں یہ دیکھیں کافی بڑی آ نظارہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے مل رہا ہے